واشنگ پاوڈر کا چکر کیا ہے؟ واشنگ پاوڈر بنانے میں تئیس کیمیکل لگتے ہیں مٹی ایک ہی کیمیکل کا خیل ہے واشنگ پاوڈر میں تئیس کیمیکل ہیں اور سب کے سب ان آرگینک ہیں آرگینک کچھ بھی نہیں ہے مٹی ہنڈرٹ پرسنٹ آرگینک ہے آرگینک اور ان آرگینک کیمیکل کا انتر آپ سب اچھے سے جانتے ہیں تو مٹی آرگینک کیمیکل ہے ہزاروں سال استعمال ہوگی use اور reuse یوز اور ری یوز ہوگا اور انت میں کیا ہوگا پانی میں مٹی ملے گی تو آخر کار وہ پانی کہیں جائے گا کھیت میں جائے گا کھلیان میں جائے گا تو مٹی کھیت میں پہنچ جائے گی اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہونے والا پانی بھی سرکشت ہے مٹی بھی سرکشت ہے اب واشن پاودر سے آپ نے جب کپڑے دھوئے تو اس میں تو تئیس کیمیکل ہیں وہ سب پانی میں نکلیں گے اور وہ پانی کے ساتھ بہتے ہوئے کسی ندی میں جائیں گے ندی کا پانی سیپیج کے مادیم سے جمین کے نیچے جائے گا تو جمین کے پانی میں کیمیکلز بھی پانی کے ساتھ مل جائیں گے پھر وہی پانی ہم گراؤنڈ وارٹر کے روپ میں ری چارج کر کے ری یوز کریں گے تو پانی کے ساتھ یہ کیمیکل بھی آئے گے اور یہی کیمیکل ڈیٹیکٹ ہوں گے تو سرکار کہے گی کہ پانی جمین کا نکلا ہوا خراب ہو گیا ہے اب یہ پینے لائک نہیں ہے کیونکہ ہم نے واشنگ پاؤڈر ملا ملا کے اس کو مٹی میں پھیک دیا واشنگ پاؤڈر کے کیمیکل کیا ہے نام سنو تو تکلیف آ جائے سوڈیم لورین سلفیٹ سوڈیم میٹا سلیکیٹ جو ہائیلی پوئیزنس ہے اور کینسرس سوڈیم لورین سلفیٹ کے بارے میں ساری دنیا کے بیگیانی کہتے ہیں کہ دشملک زیرو پانچ میلی گرام ماترہ اگر ایک لیٹر کھون میں آگئی جیرا دھیان سے سننا ایک لیٹر کھون میں دشملک زیرو پانچ میلی گرام سوڈیم لورین سلفیٹ ملا تو بلڈ کینسر کرنے کے لیے سفیشیٹ ہے ویگیانی کہتے ہیں کہ سوڈیم میٹا سلیکیٹ اگر دشملک زیرو ایک میلی گرام ایک لیٹر کھون میں ملا تو کینسر کرنے کے لیے سفیشیٹ ہے تو یوروپ سے آئی ہوئی ٹیکنالوجی واشنگ مشین اس میں ڈالا ہوا واشنگ پاؤڈر جو پانی کو بھی خرچ کرے گا اور آپ کی جندگی کو بھی خرچ کر دے گا کیونکہ یہی پانی جب ڈسچارج ہو کے آپ پھینچیں گے نالیوں میں نالیوں سے جائے گا نالے میں نالے سے جائے گا ندی میں یا تالاب میں پھر سیپیج کے مادیم سے گراؤنڈ وارٹر میں کنورٹ ہوگا اس کے ساتھ کیمیکل بھی ہوں گے وہی کیمیکل واپس آپ کے پینے کے پانی میں آئیں گے اور آپ پی پی کے کینسر سے مر جائیں گے یہ ہے یوروپین ٹیکنالوی